زندگی کیسے گزارنی ہے میرے نبی کی زندگی کا دوسرا رخ کے بطور انسان زندگی کیسے گزارنی ہے مرد عورت ہے زندگی کیسے گزارنی ہے پہلا رشتہ جو قائم ہوا دنیا میں وہ ہے خامد اور بیوی حضرت عادم اور حووہ کا نکاح ہوا اللہ تعالی نے عورت کو کمزور بنایا تو پہلے دن سے اس کو عزت اور احترام دیا تکہ ساری زندگی اس کمزوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ اس کو عزت دی جائے کہ آدم علیہ السلام کے لئے مٹی کٹھی کی پانی ڈالا گوندھا اور ایک سٹیچو بنایا اور ڈال دیا جب وہ خوشک ہوا اس میں روح ڈالی اور پھر وہ ننگے بدن تھے پھر ان کو جنت کے کپڑے پہنائے اور جنت میں ڈال دیا اس کائنات کا حسن بھی عورت سے ہے اور جنت کا حسن بھی عورت سے ہے حضرت عادم علیہ السلام جنت میں لیکن بابے جی دا دلی نہیں لگ دا کلے کلے ہی ٹورے پھر دیں اب اللہ نے عورت کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ ایک ڈھیر مٹی کا کٹھا کر کے عورت کے لئے بھی بنا دیتا اور اس کا سٹیچو بنایا دیتا اور اس کو خوشک ہونے دیتا پھر اس میں روح ڈالتا پھر اس کو کپڑے پہنا تھا اب حیران ہوں گے سبحان اللہ اللہ نے ایسا نہیں کیا عادم علیہ السلام سوئے آنکھ کھلی تو دیکھا ایک خوبصورت حسین عورت یہ بات اکثر لوگوں کو معلوم ہوگی کہ یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین ترین انسان تھے اور یہ بات شاید کسی کو معلوم نہیں ہوگی کہ دنیا کی سب سے حسین خوبصورت عورت حضرت حووہ ہے حووہ جن پر بڑھاپا آیا ہے نہیں ہزار سال کے قریب جندگی گزاری بڑھاپا نہیں آیا حضرت حووہ اور حووہ قریب قریب عمر تھی حضرت حووہ کی عمر تو کتابوں میں مل جاتی ہے ہزار ورس لیکن حضرت حووہ کی عمر کتنی تھی یہ کہیں پڑھنے کو ملا نہیں اس لئے میں اندازہ کرتا ہوں کہ قریب قریب ہوگی بڑھاپا نہیں آیا بیماری نہیں آئی اور حضرت حووہ کو منسز بھی نہیں آتے تھے یہ عجیب بات آپ کو بتو اللہ نے اتنا جنت کا ان کے اندر نمونہ رکھا تو جب حضرت آدم کی آنکھ کھولی تو دیکھا ایک حسن کا پیکر انہوں نے جنت ہی بھول گئی یا اللہ ہون دل تھریا جا یا اللہ کون ہے یا تیری بیگام تو اللہ تعالی نے نکاح پڑھایا سبحان اللہ اپنے نبی کی شام دوبارہ سنو تو اللہ نے کہا آدم اپنی بیگام کا مہر ادا کرو تو وہ پوچھنے لگے کیا مہر ہے دیکھو ایک بات سنو مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی ایک ڈالر ہو یا ایک ٹریلین ڈالر ہو بیٹی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی یہ ایک نشان ہے کہ اس بچی پر اب یہ جو خامند ہے وہ موت تک خرچہ اس کے ذمہ ہے بیوی کی ذمہ خرچہ نہیں ہے خامند کما کے لائے گا اور اپنی بیگام کو کھلائے گا اور بیوی گھر کی ذمہ داری نبھائی کی تو خیر وہ الگ بات چلی جائے گی اللہ تعالی نے کہا کہ مہر ادا کرو کہا جی کیا مہر ہے تو میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے یہ مہر ہے اچھا شروع دن سے ہے کہ میں نے قبول کیا قبول کیا کا مطلب ہے کہ میں اس لڑکی کو قبول کر رہا ہوں اس کی کمیوں کے ساتھ بھی خوبیوں کے ساتھ بھی اور جب لڑکی کہتی ہے سائن کرنا قبول کیا ہے یا زبان سے کہے قبول کیا ہے تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں نے اپنے اس لڑکے کو خامد ہونے کے طور پہ قبول کیا اس کی کمیوں کے ساتھ بھی اس کی خوبیوں کے ساتھ بھی اور جو ہی شادی ہو کر ڈولی سسرال کے گھر جاتی ہے تو ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے کی کر دیئے باندیکے میں اٹھیندیکے میں بولدیکے میں اور اس میں بہت زیادہ نیگیٹیو کردار ہے سسرال کا کئی لڑکیوں کا چونکہ ہم نے اپنے نبی کی زندگی نہیں قبول کیا یہ واجب ہے کہنا قبول کیا کہ جس طرح پیغام ہے کہ میں کوئی کمی ہے وہ بھی قبول کروں گے کہ خوبی ہے تسرماتے پر اور لڑکا کہتا ہے کہ میں اسے قبول کرتا ہوں اس کی خوبیوں کے ساتھ بھی کمیوں کے ساتھ بھی یہ بات یاد رکھنا پرفیکشن کبھی تلاش نہ کرنا پرفیکشن کبھی تلاش نہ کرنا اللہ نے سو نمبر نہیں مانگے ایک آون ایک نمبر اوپر ہو گیا گناہ تمہارے پچاس ہیں اور نیکی تمہاری ففٹی ون ہے تو اس ایک پر ہم تمہیں جنت میں ڈال دیں اب کوئی خامد اپنے بیوی میں پرفیکشن دیکھنا چاہے بیوی اپنے خامد میں پرفیکشن دیکھنا چاہے ساتھ سسر اپنی بہو میں ساتھ سسر اپنے داماد میں بھائی اپنے بھائی میں ماباپ اپنی اولاد میں اولاد اپنے ماباپ میں جہاں یہ نظر ہوگی تو وہاں لڑائی ہوگی کمیوں کے ساتھ قبول کر قبول کا لفظ اتنا واجب ہے توڑے دار تو فر بہ گئی کیا قبول کا لفظ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نکائی نہیں ہوتا میں یہ کئی جگہ لطیفہ سنا چکا ہوں اور واقعی قصہ بھی ہے ایسے لطیفہ نہیں ہے میرے دوست ہیں ذمہ دار ہیں اچھے تو ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بسوں پہ جا کے وہ جاب پہ لگ گیا تو اس کا کام ہوتا ہے بس کو صاف کرنا ڈرائیور کو چاہے پھیلانا اور جہاں کہیں رش ہو تو اس کو ڈائریکشن دینا استاج جی کٹھ لاؤ استاج جی آن دے استاج جی جان دے تو یہ اس کا محاورہ بن جاتا ہے اب اس کا نکاح ہوا تو مولانا صاحب نے کہا بھئے عبدالرمان میں فرضی نام لے رہا ہوں نام مجھے اس کا یاد نہیں عبدالرمان زینب بنت اسلم نے تیرے نکائج دیتا پانچ سو مہر تو قبول کیتا تھوڑ دیر سوچ کے کہندہ جی آن دے ہو اس نے ساری زندگی آن دے ہو اسی کا تھا تو اس کے بھائی نے اس کو کوئی نہیں ماری تو کہندہ جی جان دے ہو مولانا صاحب نے کہا آن دے ہو جان دے ہو نلکہ نہیں بڑھنو تو آگا میں قبول کیتا یہ بھی صحیح واقعہ سنا رہا ہوں ایک نوجوان نے بیوی کو تین طلاق دے دی کٹھی اب ہو گیا پریشان مولانا صاحب کے پاس گیا کوئی میرے جیسا ہوگا مولانا صاحب ترہی طلاق دے بیٹھا کوئی مسئلہ کا حرام کہا جی کوئی رستہ حرام کوئی گنجائش حرام اس نے جیب سے موٹا سا لفافہ نکالا اور مولانا کے جا نماز کے نیچے ڈال دیا کہا مولانا صاحب کوئی گنجائش اکھے ہونے تو سوچڑا ہی تو بے کی آکھے آئی تو اپنی بیگم نے اس نے کہا جی میں آکھے آئی تین ترہی طلاق اس نے کہا مبارک کوئی طلاق نہیں ہوئی اکھے جی او کی میں اکھے او جڑا اطلاقِ عربی دلاغز اس سے چرکھنا پمدہ ہے طلاق یہ آپ کو صحیح واقعہ سنا رہا ہوں تو تم نے تو چھوٹے کاف کے ساتھ کہا ہے طلاق او کاف تکتے یال ہے مجھاں کر ایک لفافہ ہو رہا ہے ساری زندگی دا حلال کر دے لفظ قبول اتنا ضروری ہے تو میرے نبی نے گیارہ شادیاں کی اللہ کی قسم شوق کی نہیں مَا تَزَوَّجْتُو وَمَا زَوَّجْتُو اِلَّا بِوَحْيَن مَنَ السَّمَا نَزَلَ بِهِ جِبْرِیلِ کہ لوگوں سن لو میری بات غور سے مجھے عورت کی کوئی رغبت نہیں ہے میں نے جہاں شادی کی جہاں بیٹی کی شادی کی پہلے اللہ نے آسوان سے جبریل بھیج کے حکم دیا پھر میں نے قدم اٹھایا تو پہلا رشتہ خامند اور بیوی ہے جو اس کائنات میں جڑتا ہے یہ دنیا کا سارے رشتوں میں نمبر ون رشتہ ہے سب سے خوبصورت رشتہ ہے سب سے اہم رشتہ ہے سب سے بڑا رشتہ ہے والدین کے لیے چند آیات ہیں اولاد کے لیے چند آیات ہیں بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں خامند اور بیوی کے لیے سیکڑوں آیات ہیں سیکڑوں تو اگر آپ اپنے گھروں میں کامیابی دیکھنا چاہتے ہو اپنے گھر کو ہاؤس کی بجائے ہوم دیکھنا چاہتے ہو خوشی کا اگر آپ اسے گہوارہ بنانا چاہتے ہو اللہ کی قسم ڈگریوں سے نہیں ہوگا محبت سے ہوگا میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل نہیں میرے نبی نے سوال کیا بولو بھئی اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے صحابہ نے کہا نماز غنین سبحان اللہ ابھی میں نماز کی کتنی اہمیت بتا چکے انہوں نے عرض کیا جہاد آپ نے فرمایا نہیں تو صحابہ نے عرض کیا روزہ آپ نے فرمایا نہیں اللہ کہا یا رسول اللہ حج آپ نے فرمایا نہیں تو سارے صحابہ حیران ہوگا یا رسول اللہ نماز جہاد روزہ حج تو پھر کیا ہے اب سننا سارے بین بھائی مصدرات بچے بچیاں آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط اور بڑا عمل ہے آپ اس میں اللہ کے لئے محبت کرنا اگر آپ اپنے گھروں میں حسن دیکھنا چاہتے ہو تو ایک دوسرے سے محبت کرو اظہار محبت کرو اور محبت کے پیدا ہونے کے لئے بہت ساری چیزیں ہیں لپیٹ کے دو میں کر لیتا ہوں دو میں بیوی کی خوبی دیکھو کمی نہ دیکھو خامند کی خوبی دیکھو کمی نہ دیکھو پہلی بات دوسری بات اس زبان سے زہر نہ اگلو محبت کے پھول اس زبان سے کڑوے جملے نہ ہوں تنز نہ ہو ٹانٹنگ نہ ہو بیزن نہ کرو انسلٹ نہ کرو تو آپ کے دل جڑ جائیں گے یاد رکھو شکلوں سے زندگی آباد نہیں ہوتی زندگی اخلاق سے آباد ہوتی تو اپنے گھر سے ٹانٹنگ نکال دو نہ کہا کا مطلب ہے بارش کا زمین میں جذب ہو کر یک جان ہو جانا دو زندگیوں کا محبت میں جذب ہو کر یک جان ہو جانے کو نکاح کہتے ہیں نہ کہا آنکھوں میں نیند کا اتر کے سلا دینا نہ کہا خامد اور بیوی کا ایسی محبت دینا کہ چین کی نیند آ جائے نہ کہا اعتماد کرنا بھروسہ کرنا خامد بیوی پہ بھروسہ کرے بیوی خامد پہ بھروسہ کرے اے نوے لوگ لوگ کے فون چک کورے ہو کال کتھے گیتی کال کتھے گیتی عزت دو اعتماد کرو چوتھا مطلب درخت کا چھاؤں بنا دینا نہ کہا میاں اور بیوی خامد اور بیوی کا محبت کی ایسی چھاؤں بنانا کہ اس کے نیچے اولاد کا پودا خوبصورتی سے پیدا ہو سکے نہ کہا صرف نبض لکا کے مطلب بتا رہا ہوں نہ کہا مریض کو کدھر ڈاکٹر بیٹھے ہیں آئے میرے سامنے بیٹھے ہیں مریض کو دواء ایسی دینا کہ وہ شفایاب ہو جائے آپس کے ایسے تعلق بنانا کہ زندگی کو شفا مل جائے میرے بھائی بہنوں میں آپ کو اپنے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں میرے نبی نے گیارہ شالیاں کی اللہ ذو الجلال کی قسم صرف ہمیں زندگی سکھانے کے لئے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے اور اولاد کو کیسے پالا جاتا ہے آپ لوگ کیا مجبوریاں ہیں کہ عورت بھی جاب کرتی ہے مرد بھی جاب کرتا ہے عورت کی سب سے بڑی جاب اپنی نسل کو پالنا ہوتا ہے جب یہاں ٹائم نہیں ملتا بچے کو نہ ماں سے ملتا ہے نہ باپ سے ملتا ہے تو پھر وہ جنگل کا پودا بن جاتا یہ تو یہ تو وینکویور فیصلہ بات کی بات سناتا ہوں میرے بچے جیس سکول میں پڑھتے تھے ان کے پرنسپل سے میری دوستی تھی میں ملنے گیا ایک دن تو کہلیں کہ جب واقعہ ہوا ہے کہ یہاں دو بچے پڑھتے ہیں ان کی ماں بھی ڈاکٹر ہے اور باپ بھی ڈاکٹر ہے تو وہ دونوں آئے ہیں میرے پاس کہ ہمارے بچوں نے تین دن ہو گئے ہیں گھر میں کھانا نہیں کھایا تو ہم پریشان ہیں ہمیں بتاتے نہیں کائنڈیا پوچھ کے بتائیں کہ وہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے اہے کبھاری کارکے بھی وکھا دیو ہمارا دین اتنا خوشک نے ہمارے مولوی صاحبان نے زیادہ خوشک بنا دیا تونوں نے دونوں بچوں کو بلایا سننا سارے فیملیز بیٹھے ہو جہاں میں فیملی کی زندگی کو فوکس کر کے نبی سے جوڑ کے بتا رہا ہوں تاریخ جمیل کے تجربے نہیں بتا رہا دونوں بچوں کو بلایا بیٹا آپ کھانے کو نہیں کھا رہے کہا جہاں ہم اپنے ممی اور بابا کے سامنے نہیں بتائیں گے تو انہیں دونوں کو باہر بٹھا دیا پھر پوچھا اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے ان کا سر ہم صبح جب ناشتہ کرتے ہیں تو ہمارے ممی ڈیڈی سو رہے ہوتے ہیں ہماری ان سے ملاقعات نہیں ہوتی جب ہم کولکس تو ممی ڈیڈی اپنے میڈیکل کالج میں ہوتے ہیں ہسپٹل میں ہوتے ہیں تو ہمیں ان کو دیکھنے کا موقع نے ملتا شام کو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ دونوں اپنے پرائیویٹ کلینک میں ہوتے ہیں تو ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے پورا پورا ہفتہ گزر جاتا ہے ہمیں ماں باپ کی شکل نظر نہیں آتی تو ہم نے سٹرائک کی ہے کہ ایسے ماں باپ کی روٹی کیا کھانی جو اپنی شکل بھی نہ دکھا سکیں تو اس لئے ہم نے کہا ہم نے بائیکارٹ کیا ہے گھر میں نہیں کھانا ہے تو ایسی لائف مت بناو یہاں ایک بہت بڑا چکر شیطان دیتا ہے بڑی گاڑی لے لو سو ڈالر کی قسطی تو ہے اور بڑا گھر لے لو دو سو ڈالر یا سو ڈالر کی قسطی تو ہے پھر میاں بھی کام کرے بیوی بھی کام کرے جو کہ بڑا گھر باقی رہے تو خوشیاں تو مٹ گئیں جو ڈبل جاب کرے گیا پھر ڈبل جاب کرتے ہیں ڈبل جاب کرنے والا بچارہ تھکا ہوا ذہن لے کے آتا ہے وہ کیسے ٹائم دے گا اپنے بچوں کو خوشی کے ساتھ جو ماں جاب کر کے آئے گی پھر کھانا پکائے گی جب اتنی تھک جائے گی تو اپنے بچوں کو کھلا ٹائم کیسے دے سکے گی پوری کائنات کی ذمہ داری تھی میرے نبی کے سر پر اور آپ اس کے باوجود روزانہ حسن حسین کے لیے وقت نکالتے تھے اور انہوں کو آ کر کوئی لیکشہ نہیں دیکھو ماں باپ سے ایک بات کرتا ہوں لیکشہ تھوڑا دو محبت زیادہ کرو یہ نہ کرو یہ کیوں کیا یہ کرو یہ کرو یہ چھوڑ کر صرف سینے سے لگاؤ پھر محبت دو کمیوں سمیت بچوں کو قبول کرو ان کی زندگی تبدیل ہو جائے گی اتنے بڑے نبی اتنی بڑی ذمہ داری اور اتنا درد سینے میں کہ آپ کے سینے سے ایسے اُبلنے کی آواز آتی تھی جیسے ہنڈی اُبلتی ہے اس کے باوجود آپ روزانہ کہتا ہے این اللکا میرے شرارتی بچے کدھر ہیں آہ 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 تو وہ بھاگے بھاگے آتے یہ کو میں فیزیکل کر کے بتاؤں گا تاکہ آپ کو پسا چلے زندگی کیسے گزاری کہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں سات بھر آزم کی ذمہ داری ہے اور تڑی چھوٹیاں چھوٹیاں جا بن تو تُس ہی کہتے ہو بیزی بڑے ہیں بیزی بڑے ہیں میرے نبی پہ سات بھر آزم کے انسانوں کی ذمہ داری ہے اور آخری آنے والے انسان تک کی ذمہ داری ہے اس سے بڑی جاب کس کی ہوگی کائنات میں اور پھر آپ روزانہ آتے ہیں این اللکا میرے شرارتی بچے کدھر ہیں تو حسن حسین بھاگے بھاگے آتے آپ ان کے لئے یوں ہو جاتے تھے آؤ بھائی میری کمر پہ چڑ جاؤ اپنے نبی کی عظمت کو جانو کہ انہوں نے زندگی کیسے سکھائی چاند کا دو ٹکڑے کر دینا کوئی معمولی بات ہے آسمان چیر کے چلے جانا معمولی بات ہے ایک زندگی سکھا کے جانا سب سے بڑی بات ہے کتنی اولادیں برباد ہو گئیں ماں باپ کی وجہ سے کتنے گھر اجڑ گئے سات سسر کی وجہ سے کتنے گھر اجڑ گئے لڑکی کے بدتمیز ہونے کی وجہ سے کتنے گھر اجڑ گئے لڑکے کے شرابی اور باہر کی گندگی کی وجہ سے زندگی سیکھو یہ اتنے بڑے نبی ہو کر آپ یوں ہو رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو کر کے دکھایا دونوں کو اوپر بٹھا لیتے اور کمر میں چکر لگاتے تھے پھر یوں کر کے پوچھتے تمہارا ہونٹ کیسا ہے سوال پھر دونوں کو اتار دیتے اور اپنی نواسی زینب جن کو حضرت علی کی وراثت ملی کس کی علم کی فصاحت اور بلاغت کی ان کو کمر پہ بٹھا لیتے اور اکیلی زینب کو پورے گھر میں پورے گھر میں چکر لگواتے تھے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا کیا صرف کمانا ہی کام ہے ادھار کی زندگی سے بچو خوش و خرم رہو اس کو قسط دینی ہے یہ قسط دینی ہے یہ قسط دینی ہے یہ دینی ہے سر میں درد نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا تو آپ اتنے بڑے عظیم ہو کر وقت نکال رہے ہیں اور حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا دیکھنا سا رہے ہیں کہ آپ نے کبھی حسن کبھی حسین یہاں جیسے مائن کرتی ہیں ادھر کھڑا کیا ہوا ہے اور جھولا جھولا رہے ہیں ایسے اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے ہیں آجاؤ اوپر آجاؤ اوپر آجاؤ آگے پہاڑی ہے اوپر آجاؤ آگے پہاڑی ہے تو ایسے ایسے آتے اور اوپر آؤ وہ یہاں جاتے آگے آؤ وہ یہاں آجاتے تو پھر آپ یوں ہو جاتے آگے آؤ تو وہ چڑھتے چڑھتے یہاں آجاتے یہاں وہ یہاں آجاتے تو آپ ان کے ہاتھ فکس کر کے آگے اوپر کر ان کے ہنٹوں کا بوسہ لیتے اور کہتے ہیں یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرم بھائیو اللہ کی قسم پیسے سونے چاندی سے زندگی میں خوبصورتی نہیں آتی نبی کی غلامی سے زندگی میں خوبصورتی آتی اتنے بڑے نبی ہیں اور حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں دوڑ لگائیں یہاں کسی مولانا سے پوچھو اپنی بیوی سے کبھی کہا ہوں کہ دوڑ لگائیں ملٹو سوٹا لے تکھلو جاگا عائشہ دوڑ لگائیں اور واپسی کہاں سے ہو رہی ہے دوڑ کہاں لگ رہی ہے جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے اور آپ نے اپنے صحابہ سے کہا سب آگے چلے جاؤ جب سارے آگے چلے گئے اور کوئی نظر نہیں آرہا تو آپ نے کہا عائشہ آو دوڑ لگائیں تو حضرت عائشہ کہتی میں نے ہم نے دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئے یہ لے کہ نبی پیچھے رہ گئے کچھ سال گجرے تو پھر ہم سفر سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا سب آگے چلے جاؤ آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں کون جنہوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی تو پھر اللہ کے نبی آگے نکل گئے میں پیچھے رہ گئی تو آپ نے کہا عائشہ ہا جہی بے تلکہ آج تو اور میں برہ برہ